السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے مہمان تین قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والا شخص مجاہد نمبر دو حج کرنے والا شخص نمبر تین عمرہ کرنے والا شخص اس حدیث کے اندر کئی ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے مہمان تین لوگ بنتے ہیں اور ان تینوں کا اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا اونچہ مقام ہوتا ہے یہ لوگ اللہ رب العالمین کے یہاں معزز و مکرم ہوتے ہیں ایک غازی دوسرا حج کرنے والا تیسرا عمرہ کرنے والا لہذا ہم میں سے جو بھی صاحب اشتتاعت ہیں جس کے پاس طاقت ہے حج کرنے کی اسے کم از کم اپنی زندگی میں ایک بار رب العالمین کا مہمان ضرور بننا چاہیے یہ کس قدر شرف کی بات ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کا مہمان بن جائے آج اس دنیا کے اندر ہم کسی اونچے اہدے والے انسان کا مہمان بن جاتے ہیں تو ہمیں کس قدر خوشی ہوتی ہے اگر ہم رب کے مہمان بن جائے تو پھر سوچیں کہ ہماری خوشی کی کیا انتہا ہوگی دوسری بات اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا ہے ترغیب دی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لوگوں کو حج کرنے پر یا اسی طریقے سے اگر موقع ملے تو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے پر اسی طریقے سے عمرہ کرنے پر اللہ کے رسول نے ہمیں ابھارا ہے لہذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے تیسری بات ہمیں جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو رب کے مہمان ہوتے ہیں وہ رب کے یہاں بڑے معزز و مکرم ہوتے ہیں لہذا ان کا عدب و احترام کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے قدر کی نگاہ سے دیکھیں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے ایک مالک ہے اب ایک مالک کے پاس ایک غلام ہے اب اس مالک کا کوئی مہمان آتا ہے تو جہاں مالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کرے عزت کی نگاہ سے دیکھیں وہی پر جو غلام ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ مالک کے آئے ہوئے مہمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کا احترام کرے لہذا ہم میں سے ہر کسی کو جو رب کے مہمان ہوتے ہیں ان کا عدب و احترام کرنا چاہیے اور ان تینوں میں سے جس پر بھی عمل کرنے کا ہمیں موقع ملے اس پر عمل کر کے ہمیں رب العالمین کا مہمان زندگی میں ایک بار ضرور بننا چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقی